ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہم لائیں ہیں آپ کے لیے ازبکستان کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی نقابل یقین معلومات ازبک لوگ سال میں ایک بار کپڑے اور جوتے خریدیں گے لیکن یہ دونوں عالی اور خوبصورت ہوں گے ازبک لوگ پالش کے بغیر جوتے نہیں پہنتے پلاو ان کا قومی کھانا ہے ہر گھر میں روز پلاو بنتا ہے دنیا کی چوتھی بڑی جھیل ازبکستان میں ہے جس کا رقبہ 68000 مربع کلومیٹر ہے جس کا نام ارل سی ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی پانچ سائٹس ازبکستان میں ہیں ازبکستان کی منو ناؤک سونے کی کان دنیا میں سب سے بڑی سونے کی کان ہے ازبکستان میں مسافہ صرف دو مردوں کے درمیان قابل قبول ہے ازبک خاتون کو سلام کا طریقہ اپنے دل پر ہاتھ رکھنا ہے ازبک روایت ہے کہ سب سے پہلے بچے کی پدائش پر چودہ دن بچے کو جھولے میں ڈال کر اس کے گرد ضرورت کی اشیاء رکھی جاتی ہے اور مہمانوں کے لیے کھانے اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے ازبک باشندے کہتے ہیں روٹی کو الٹا رکھنے سے آپ کو بری قسمت ملے گی قدیم روایت کے مطابق جو شخص خاندان میں سے سفر پر جانے کے لیے تیار ہے ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے ساتھ رکھتا ہے باقی روٹی دفن یا پشیدہ رکھی جاتی ہے جب تک کہ مسافر گھر پہنچ جائیں خربوزہ کی جائے پدائش بھی ازبکستان ہے ویڈیو کے آغاز سے پہلے یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے آگا رہیں ازبکستان اکتیس گس انیس سو اکانوے کو سویز یونین سے ازاد ہوا نام اس کا جمہوری ازبکستان ہے ازبک زبان میں ازبک ستون کہا جاتا ہے ازبکستان کا در الحکومت تاشکند ہے پاکستانی علاقوں کے اسی فیصد لوگ ازبک علماء محدثین شورا اور جرنیلہ کوئی وجہ سے مسلمان ہوئے پاکستان میں لاکھوں کی تداد میں بخاری موجود ہیں یہ سلسلہ بخارہ سے شروع ہوا امام بخاری رحمت اللہ علی بخارہ میں پیدا ہوئے اور حضرت امام ترینزی بھی دونوں ملکوں کے درمیان دھا گا ہیں عبادی اس کی ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہے رقبہ اس کا چار لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اٹھٹر مربع کلومیٹر ہے اس کے بارہ صوبے ہیں وسط ایشیای خشکی سے محصور ملک ہے اس کی سرحدیں مغرب اور شمال میں کازکستان مشرق میں کرغستان اور تاجکستان اور جنوب میں افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہے یہ لیخ تینستائن کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھرا ہوا ہے جو خود بھی اس مندر سے محروم ہے ملک کی قومی زبان ازبک ہے جو ایک ترک زبان ہے ترک زبانوں سے ملتی جلتی ہے ہماری زبان اردو میں چار ہزار ازبک الفاظ ہیں ہمارا ہر تیسرا لفظ ازبک ہوتا ہے ہمارا ہر تیسرا لفظ ازبک ہوتا ہے ملک کی کل عبادی کے تقریباً 42 فیصد تاجکل نسل ہیں لفظ ازبک کا مطلب حقیقی رہنما ہے ہمارے پاس پلاو، نان، گوشت، کباب، سلات، شوربہ اور پیالہ ازبکستان سے ہے تربوز بھی ازبک ہندوستان لے کر آئے پنجابی زہر کی نماز کو پیشی کہتے ہیں یہ نام ازبکستان سے پنجاب آیا یہ لوگ آج بھی زہر کو پیشی کہتے ہیں شہ توت بھی ازبکستان سے پاکستان آیا یہ لوگ سب شہ توت کو توت اور سیاہ اور سرک کو شہ توت کہتے ہیں ازبکستان نے ازادی کے فوراً بعد اس نے اپنا سٹینڈر ٹائم اور ڈالر ریٹ پاکستان کے برابن رکھ لی ان کی کرنسی بہت کمزور ہے ایک ڈالر کے آر سے دس ہزار سم آتے ہیں آپ سو ڈالر تبدیل کرائیں تو آپ کو آر سے دس لاک سم ملیں گے آپ یہ نوٹ تھیلے میں ڈال کر پھریں گے لوگ آپ کو اس انفلیشن کے باوجود غریب سے غریب ازبک کا دسترخوان بھی وسیع ملے گا یہ لوگ فطرتاً مہمان نواز ہیں آپ کسی کے گھر چلے جائیں وہ گھر میں موجود کھانے کی ہر چیز میز پر رکھتے گا یہ سلات پھل اور دہین زیادہ کھاتے ہیں آپ کو ہر گھر میں ڈرائی فروٹ بھی ملتا ہے یہ جوس بھی پیتے ہیں اور یہ بے تہاشا گوش بھی کھاتے ہیں خواتین بہت خدمت گزار اور انتھک ہیں یہ سارا دن جاب اور پڑھائی کریں گی اور شام کو پورے گھر کے لیے کھانا بنائیں گی صفائی ان لوگوں کے مزاج کا حصہ ہے لوگ گلیاں تک صاف کرتے ہیں آپ ان شہر کے قصبے اور دہات دیکھیں آپ ان کے گھر گلیاں اور بازار دیکھیں آپ کو صفائی حیران کر دیں گے یہ لباس بھی صاف سترہ پہنتے ہیں آپ اگر خصوصی مہمان ہیں تو آپ کے لیے مرد پلاو پکائیں گے یہ میں زبانی اور عزت افضائی کی انتہا سمجھے جاتی ہے جی ڈی پی اس ملک کا دو سو تیس ارب ڈالر ہے ترک بادشاہ زہیر و دین بابر بھی دونوں ملکوں کا رشتہ ہیں لاہور کو لور بھی زبکوں نے کہا تھا یہ ہے پر زور دے کر بولتے ہیں اسبکستان میں بابر کو بابور اور لاہور کو لاہور کہا جاتا ہے پنجابی زبان اسبک زبان سے زیادہ متاثر ہوئی پنجاب کے دہات میں آج بھی چمچ کو کوشک اور لوٹے کو کوزہ کہا جاتا ہے یہ دونوں اسبک لفظ ہیں پنجاب اور اسبکستان کے دھنے بھی ملتی جلتی ہیں پاکستان کا نام بھی اسبکستان سے ملتا جلتا ہے اسبکستان کے ایک ریجن کا نام کراکل پاکستان ہے یہ ریجن اسبکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے وہاں پانچ سو سال قبل مسیح سے لوگ آباد ہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کا نام کراکل پاکستان سے لیا تھا چنانچہ آپ جس طرف سے بھی دیکھیں آپ کو پاکستان اور اسبکستان میں مماثلت ملے گی ہم دنیا میں جن ممالک کے قریب ہیں ان میں اسبکستان بھی شامل ہے دلیم بھی اسبکستان سے ہندوستان آئی آپ کو یہ بھی یہاں ہر جگہ ملتی ہے ہم اسبکوں کے ساتھ انٹریکشن سے میزبانی اور صفائی کا یہ آرٹ سیکھ سکتے ہیں کرنسی کا نام اسبکستانی سوم ہے انٹرنیٹ ڈومین ڈارٹ یو زی ہے اور کالنگ کوڈ پلس نو سو اٹھانوے ہیں اسبک کارٹن پاور پلانٹس اور آپاشی میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں سویز یونین کے دور میں روس نے اس علاقے کو کارٹن اور الیکٹرک سٹی ایریا بنا دیا تھا اسبکستان کے دو دریاء بہت مشہور ہیں دریائے آمو اور دریائے سیر یہ دریاء ارل سی میں گرتے تھے روس نے انیس سو ساٹھ میں دونوں دریاؤں کے رخ موڑے آپاشی کا نظام وضع کیا اور اسبکستان کو کپاز کا کھیت بنا دیا ازادی کے وقت ملک کا 85 فیصد ریونیو کپاز سے آتا تھا روس نے یہاں کپاز کا ایک ایسا بیج بھی بنایا جو 40 فیصد کم پانی کے ساتھ دگنی کپاز دیتا ہے اسبک کپاز کوالٹی میں بہت بہتر ہے روس چین اور یورپ اسبک کپاز کے بڑے خریدار ہیں یہ لوگ آپاشی کے جدید ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں یہ کم پانی سے زیادہ فصلیں حاصل کرتے ہیں سویز یونین کے دور میں اسبکستان میں پاور پلانٹس کی ٹیکنالوجی آئی اسی مہارت پیدا کی گئی آج بھی اسبکستان میں پاور پلانٹس کے ہزاروں انجینئر موجود ہیں یہ 2005 سے افغانستان کو بجلی بیچ رہے ہیں اسبک حکومت نے اپنی تمام مساجد پرانے محلوں اور شہروں کے قدیم حصوں کی اثر نو عرائش کی ہے یہ نئے دور کے قدیم علاقے بن چکے ہیں دنیا سے ہر سال لاکھوں سے آخ خیوہ بخارہ سمرکن شہر سبز کرشی اور تاشکن کے قدیم مدارس مقبرے اور مساجد دیکھنے یہاں آتے ہیں اسبکستان اور پاکستان کے درمیان صرف 26 ملین ڈالر کی تجارت ہوئی ہم صرف آلو پھل اور عدویات میں اضافہ کر کے اس تجارت کو ایک بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری بخارہ میں پیدا ہوئے گو ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پر تال پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسل خراج تحسین پیش کرتی رہیں گے امام بخاری رحمت اللہ کا نام محمد قنیت ابو عبداللہ ہے امام بخاری کی ولادت جمعہ تیرہ شوال المکرم ایک سو چورانوے ہجری با مطابق انیس جولائی آٹھ سو دس ایسوی کو بخارہ شہر میں بعد از نماز جمعہ کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک درج نہیں کی جب تک غسل کر کے دو رکت نماز ادا نہ کر لیو بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تعلیف کیا اور دو رکت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخراہ کیا مجھے ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے کلم اٹھایا اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں تمام محدثین پر انگن درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ تھی ازبکستان سے متعلق ویڈیو دوستو ہمیں آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیر بھی کر دیا کریں مجھے دیں اجازت اللہ پمان دے پاکستان زندہ بات موسیقی